تین سال پہلے جنوری سن 2018 میں قرآچی میں ایک جاری پولیس مقابلے میں قبائلی زلہ جنوبی وزرستان سے تعلق رکھنے والے چار نوجوانوں کی ہلاکت نے پاکستان میں ایک نئی تحریک کو جنم دیا تھا جسے اب لوگ پشتون تحفظ مومنٹ یا پی ٹی ایم کے نام سے جانتے ہیں ہلاک ہونے والے ان چار نوجوانوں میں سے ایک نقیب اللہ محسوس تھا جس کے قتل کا مقدمہ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا اور نہ ہی جھوٹا انکانٹر کرنے والے ڈی آئی جی راو انوار کو سزا ہو پائی ہے اس واقعے کے تین سال بعد پشتون تحفظ مومنٹ کے ناکدین کی جانب سے اداوہ کیا جا رہا ہے کہ ابتداء میں انتہائی سبک رفتاری سے ملک بھر میں مقبول ہونے والی یہ تحریک فوج پر بیجا تنقید پاکستانی ایجنسیوں کے جانب سے اس پر غیر ملکی ایجنسیوں سے روابط اور مالی معاونت حاصل کرنے جیسے الزامات پی ٹی ایم کے اندر تجزہ سیاست پر موجود اقتلاب اور قبائلی علاقہ میں کچھ حد تک عوامی مسائل کے حل ہونے کے باعث شاید اب اپنی مقبولیت کھو رہی ہے تاہم پشتون سیاست پر غیری نظر رکھنے والے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کا کہنا ہے کہ پشتون علاقہ میں بدستور یہ ایک مقبول تحریک ہے جسے عوامی پذیرائی حاصل ہے پی ٹی ایم کے مقبولیتے حوالے سے تجزیہ قاروں کی رائے جاننے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ تنظیم وجود میں کیسے آئے گزشتہ دو برس کے دوران کس انداز میں آگے بڑی اور کیا وہ مقاصد حاصل کر پائی جن کا اعلان اس تنظیم کے وجود میں آنے کے وقت کیا گیا تھا تیرہ جنوری سن 2018 کو کراچی میں ہونے والے پولیس مقابلے کے بعد اس وقت کے ایس ایس پی ملی راو انوار نے دعویٰ کیا تھا کہ قبائلی نوجوان نقی بولا محسود اور دیگر نوجوانوں کے تعلق تحریک طالبان پاکستان لشکر جھنگوی اور دائش جیسی شدب سن تنظیموں سے تھا اور وہ دہشتگردی میں ان قلعدم تنظیموں کے معاونت کر رہے تھے اس پولیس مقابلے کے تقریباً ایک سال بعد انصداد دہشتگردی کی ایک عدالت نے پولیس مقابلے کو جالی اور نقی بولا محسود سمیت چار نوجوانوں کو بے گناہ قرار دے دیا تھا نقی بولا محسود کی مئیت جب تتفین کے لئے جنوبی وزرستان میں ان کے عوائی علاقے مقین پہنچائی گئی تو نہ صرف وزرستان بلکہ اردگرد کے قبائل میں بھی غم و غصے کی لہے دوڑ گئی نقی بولا محسود کی حلاقت کے خلاف احتجاج کے قیادت جنوبی وزرستان سے ہی تعلق رکھنے والے ایک نوجوان منظور پشتین کرنے لگے منظور نے پہلے سے ہی محسود تحفظ مومنٹ کے نام سے ایک تنظیم منا رکھی تھی لیکن وزرستان سے باہر نہ تو ان کی اور نہ ہی ان کی تنظیم کی کوئی آواز یہ چناک تھی نقی بولا محسود نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دیرہ اسماعیل خان سے احتجاج مارش شروع کیا چند روز بعد یہ مارش اسلامباد پہنچا جہاں پریس کلپ کے باہر مظاہرین نے دیرہ ڈالا اور دھرنا دے دیا یہ دھرنا دس روز جاری رہا جسے میڈیا میں مسلسل نشر کیا جاتا رہا اس دوران منظور پشتین کی مقبولت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور دھرنے کی حمایت بڑھنے لگی انسانی حقوق کی تنظیم میں سیول سوسائٹی اور خاص طور پر جبری طور پر گمشدہ ہونے والے افراد کرشتہ دار اپنے پیاروں کی تصویر دیئے اس دھرنے کا حصہ بن گئے دس روز میں منظور پشتین کی ایک چھوٹی سی مقابی تنظیم پشتونوں کی ایک طاقتور آواز کے طور پر ابری اور اس کا نام تبدیل کر کے پشتون تحفظ مومنٹ رکھ دیا گیا پی ٹی ایم نے ابتدائی طور پر چھائے مطالبات پیش کیا جن میں راو انوار کی گرفتاری سابق قبائلی علاقوں سے مارودی سرنگو اور فوجی چیک پوزنوں کا خاتمہ اور لاپتہ ہونے والے پشتونوں کی بارامدگی اور قبائلی عوام کی ناموس کی بہاری جیسے مطالبات شامل تھے ابتدائی دینوں میں پی ٹی ایم کے مطالبات کو سیاسی اور فوجی حلقوں میں کھلے دل سے تسلیم کیا گیا فوج کے متعدد جرنیلوں نے پی ٹی ایم کی قیادت سے بات چیت کی اور حکومتی سطح پر ان سے مذاقرات کے لیے کئی کمیٹیوں بنے ان کے مطالبات کو جائز اور منظور پشتین کو فنٹاسٹک گائے یعنی زبردست شک کہا گیا لیکن جلد ہی اس رائے میں تبدیل آنے لگی دھرنے کے بعد بڑھتی ہوئی عوامی ہمدردی کی لہر سے حوصلہ لیتے ہوئے پی ٹی ایم نے اپنے دائرے کو پورے ملک میں بڑھا دیا ویسے تو پی ٹی ایم کی جدوی حد پر امن ہی رہی لیکن اس کے قائدین نے عوامی اجتماعات میں قبائلی عوام کا درپیش بہت سے مسائل کا ذمہ دار ملک کے اہم سیکیورٹی اداروں اور فوج کو ٹھہرائے کئی بڑے شہروں میں جلسے کرنے کا اعلان ہوا لیکن خاص طور پر بلوچستان میں ہونے والے جلسوں اور ان میں پاکستان کا ریاست اداروں پر کی جانے والی تنقید نے پی ٹی ایم اور فوج کے تعلق کی نویت کو تبدیل کر کے رکھ دیا منظور پشتی نے بی بی سی کو ایک انٹرویو بتایا تھا کہ پی ٹی ایم کے جدو جہد قبائلی عوام کے وقار کی بحالی کے لیے ہے اور اس کے مستقبل کے لاحے عمل کا انحصار عربابی اختیار کا رویہ پر ہوگا انہوں نے کہا کہ ہماری جدو جہد پور آم رہے گی لیکن اس کا انحصار حکمرانوں پر ہے کہ وہ ہم سے کیسا رویہ رکھتے ہیں کیا وہ ہمارے خون کو جو اتنے ورسوں سے بہتا رہا ہے تسلیم کریں گے یا وہ ہمیں ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں جسے انہوں نے استعمال کیا ہے پی ٹی ایم کی قیادت کی ایسی نوعیت کی کھولے بندوں تنقید سے فوج بے چین ہونے لگی اپرل سن 2018 میں اس وقت دی جی آئی ایس پی آر لیفٹنین جنرل آسیو قفور نے ایک پریس کانفرنس میں پی ٹی ایم پر سنگین الزامات لگائے اور دعویٰ کیا کہ پی ٹی ایم پاکستان کو غیر مستقبل کرنے کے دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے اور اس کی مالی آنت افغانستان اور انڈین خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے کی جا رہی ہے انہوں نے اس حوالے سے کچھ تاریخوں اور افغانستان کے کچھ مقامات اور ملاقاتوں کی تفصیل بھی بتائی لیفٹنین جنرل آسیو قفور نے پی ٹی ایم کو متبع کیا کہ ان کا وقف ختم ہو چکا ہے ایک پریس کانفرنس میں آسیو قفور نے کہا تھا کیا آپ فوج کے خلاف کس انتقام کی بات کر رہے ہیں کیا آپ فوج کو علل کر سکتے ہیں کوئی بھی ریاستہ سے نہیں لڑ سکتا اگر آرمی چیف نے ہمیں یہ نہ کہا ہوتا کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی بڑھتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا دونوں طرف سے سخت بیاناتی بات پی ٹی ایم اور فوج کے درمیان رابطے ختم ہو گئے میڈیا پر پی ٹی ایم کی کوریش پر مابندی آئیت کر دی گئی پی ٹی ایم کی قیادت گرفتار ہوئی ان پر دہشتگردی اور بغاوت کے قوانین کے تحت مقدمات ترج ہوئے لیکن جون جو پی ٹی ایم کے خلاف حکومت کی کاروائیوں میں تیزی آئی اس کی مقبولیت نئی بلندیوں کو چھونے لگی 31 مئی سن 2018 کو پارلیمنٹ نے غیر معمولی اکچہتی دکھاتے ہوئے متفیقہ حمایت سے سابق قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخواہ میں ضمک کرنے کا بل منظور کر لیا جس کے ساتھ ہی سابق قبائلی علاقوں سے برطانوی راج کے قوانین کا خاتمہ ہو گیا ان ضمام سے قبائلی عوام کو بھی باقی ملک شہریوں کے حقوق حاصل ہو گئے فوج کافی عرصے سے ان ضمام کی حمایت کر رہی تھی لیکن سیاسی اتفاق کے رائے نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ التباہ کا شکار ہو رہا تھا تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ قبائلی علاقوں کا ان ضمام پی ٹی ایم کے دباؤ کا ہی نتیجہ ہے اسی نے مقامی لوگوں کے درینہ مطالبے کی تقمیل میں اہم کردار ادا کیا اور اسی دباؤ کے باعث سیکیورٹی سیبلشمنٹ نے مخالف سیاسی قوتوں کو ایک ہی صفحہ پر لانے کے لیے اپنا اثر اور سوخ استعمال کیا قبائلی علاقے کے ان ضمام کے ڈیڑھ بر اسبات کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پی ٹی ایم اب اپنی مقبولیت کھو رہی ہے پشاور یونیورسٹک پروفیسر ڈکٹر حسین سہروردی بھی انہی میں سے ایک ہے وہ کہتے ہیں کہ منظور پشتین نے جو تحریک شروع کی تھی وہ کچھ وقتی مسائل اور سوالات پر مبدی تھی اور ان کے تمام مطالبات جائز سے اب فوج سمید ریاست میں ان سوالوں اور مسائل کے جواب دے دی ہیں ایسی تحریکوں میں جب شکایتوں کا ازالہ ہو جاتا ہے تو وہ دم توڑ جاتی ہیں اور پی ٹی ایم کے ساتھ بھی ایسا ہوا ڈکٹر سہروردی کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے جس تیزی سے منصوبے شروع کیے گئے ہیں اور وہاں جس قدر وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں انہیں دیکھتی ہوئے مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ہمیشہ سے جس توجہ کی خواہش سی وہ اب انہیں موجودہ حکومت سے مل رہی ہے اس لیے اب وہ دھیرے دھیرے مطمئن ہو رہے ہیں ڈکٹر سہروردی کہتے ہیں کہ منظور پشتین کی تحریک کسی سیاسی نظریہ پر مبدی نہیں تھی جس کے کچھ مطالبات تھے یہ فطری بات ہے کہ جب مطالبات نہ رہیں تو تحریک میں زور نہیں رہتا ڈکٹر سہروردی کا موقف ہے کہ غیر ملکی حمایت کی الزمات نے پی ٹی ایم کے مقبولیت کو نقصان پہنچایا انہوں نے کہا کہ عموم پاکستانی سیاسی اختلاف ارائے کو پسند کرتے ہیں لیکن جب انہیں شائبہ ہوتا ہے کہ ریاست کو غیر مستقام کرنے کے لیے کچھ معاملات ہو رہے ہیں اور دوسرے ممالک مداخلت کر رہے ہیں تو یہ پاکستانیوں کو پسند نہیں آتا شاید اسی تاثر نے پی ٹی ایم کے ساتھ کو بری طرح نقصان پہنچایا ڈکٹر سہروردی کا مطابق پی ٹی ایم کے اندر گروپ بندی سے بھی اکمزور ہو رہی ہے واضح طور پر پی ٹی ایم میں دو سوچے ہیں ایک منظور پشتین ہے جو انتخابی سیاست پر حرگز یقین نہیں رکھتے لیکن اس میں علی وزیر اور محسن دعویر جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا اور پارلیمانی سیاست کے ذریعے جدو جہد آگے بڑھانے کے خیال کی حمایت کی اس اختلاف سے بھی پی ٹی ایم کو اہم نقصان پہنچا ہے تاہم سیاسی تجزیہ کار رہیم علیہ یوسف زہی کا خیال ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ اور مدد کے الزامات سے غیر پشتون علاقوں میں پی ٹی ایم کی ساتھ کو ضرور دھجکہ پہنچائے ہیں لیکن پشتون علاقوں میں ابھی بھی ان کی مقبولیت برقرار ہے یوسف زہی کہتے ہیں کہ مغربی ملکوں میں پی ٹی ایم کے مظاہروں میں ساتھ پارس سے پشتونوں کی کھلے عام شرکت فوج کا غیر ملکی مدد کے الزام کو کچھ حد تک وزن تو دیتی ہے اور جس طرح فوج کے ترجمان نے ریڈ لائنز کو عبور کرنے کی بات کی اور کچھ ملاقاتوں کا حوالہ بھی دیئے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ فوج کے الزامات بے بنیاد نہیں ہیں تاہم انہوں نے سوال کیا کہ اگر فوج کے پاس دھو سبوت موجود تھے تو انہوں نے اب تک وہ پیش کیوں نہیں کیا اور اس کے باوجود کہ پی ٹی ایم کہتی نہیں کہ کوئی ان الزامات کا سامنا کرنے کو تیار ہے رحیم اللہ یوسف زہی کے مطابق پی ٹی ایم کی مقبولیت اب بھی برقرار ہے خاص طور پر پشتون نوجوانوں میں انہوں نے کہا کہ اب بھی پشتون ریلیا کر رہے ہیں ان پر مقدمات ہو رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک زندہ ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جو جند سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں رحیم اللہ یوسف زہی کے رائے میں پی ٹی ایم کو اپنے اصل مطالبات پر توجہ مرقوض رکھنے کی ضرورت ہے اصل میں پی ٹی ایم کے پانچ مطالبات تھے انہیں انہی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے انہیں اپنی گرفتاری اور مقدمات کے خلاف احتجاج جاری رکھنا چاہیے وہ اس کا حق رکھتے ہیں لیکن اگر وہ اصل مطالبات سے انحراف کریں گے اور ان معاملات میں شامل ہو جائیں گے جو ان سے مطالقہ نہیں ہیں تو وہ مشکل میں رہیں گے اگر وہ پاکستان میں سیاسی قوت کے طور پر پھلنا پھولنا چاہتے ہیں تو انہیں قانون کے دائرے میں رہنا پڑے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا